بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے گزرا تھا وہ نافجین کے بارے میں چل رہا تھا ان کے احوال اللہ تعالیٰ بیان کرنا رہے تھے جو کے بعد ہیں مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کیوں دھوکہ دیتے ہیں دو وجہیں گزر گئی ایک جلدے منفاعت کی وجہ سے اور دوسرا مذرد کی وجہ سے دھوکہ دیتے ہیں بلا رجہ کا دھوکہ نہیں ہے لیکن اصل وجہ دھوکے کی یہ ہے اللہ تعالیٰ بیان کرنا رہے ہیں یہ جو تیسری وجہ ہے وہ کیا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے دل ہی بیمار ہے جب بیمار ہے تو بیمار دل میں شہی بات آتی نہیں ہے وہ شہی بات آتی نہیں ہے تو دھوکے دیتے ہیں تی قلوبہ مرغم شہی بات آتی ہیں کیونکہ ان کے دل ہی بیمار ہیں دلوں میں بیماری موجود ہے اشک و نطاف شبہ کا جواب ہے دفعہ اشکال وہ کیا دل بیمار ہے دل تو درد نہیں کر رہے ان کے دل تو بلکل شہی بڑھت رہے ہیں دل میں تو بظاہر کوئی مطلع لگتا نہیں ہے تو وہ بیان کر دی اور صاحبِ جیلائن رحم اللہ نے اسے شہل کا جواب دے دیا بیماری سے مراد باتنی بیماری ہے ظاہری بیماری نہیں بظاہر تو دل بلکل ٹھیک ہے باتن خراب ہے شک والی بیماری دوکے والی بیماری ہی پاک والی بیماری مراد ہے ان کے دل بیمار ہے دل میں بیماری موجود ہے کونسی بیماری شک والی بیماری نفاق والی بیماری موجود ہے ما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور فرماتے ہیں اور ما قال اللہ جو اللہ فرماتے ہیں اس میں شک کرتے ہیں جو وہ فرماتے ہیں اس میں یہ شک کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس لئے یہ منافقت کرتے ہیں تو یہ شک اور نفاق والی بیماری مراد ہے باطنی بیماری مراد ہے ظاہری بیماری میں ایسے تو دل چھئی دھڑک رہے ہیں لیکن یہ والی بیماری باطنی بیماری ہے ظاہری میں یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ شک اور نفاق یہ ان کے دلوں کو اور مریض بنا رہا ہے ایسے اضافہ کر رہا ہے وہ ایسے اضافہ کر رہا ہے کہ جب ایک آئے تو کرتی ہے تو اس میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں دو اکریں گے اس میں کریں گے دو سو آئیتیں اتریں گی اس میں شک کر تو آئیتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کا شک بھی بڑھتا جا رہا ہے ان کا نفاق بھی بڑھتا جا رہا ہے تو پورا قرآن اتر گیا پورے قرآن میں شک شروع کر دیا یہ شک شروع کر دیا تو شک کی تو بیماری ہے یہ شک کو آدمی پاک ان کے بھی بیماری کو بڑھاتے جا رہے ہیں جو گھر کو مانا بڑھاتے جا رہے ہیں دگنا در دگنا در دگنا کرتے جا رہے ہیں جب ہماری آیتیں مومنوں پر لعوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اب ایمان پر سے بڑھ جاتا ہے ایمان تو قطعیق قلبی کا نام ہے دل سے یقین کرنے کا نام ہے وہ مقرد ہے وہ تو بڑھ نہیں سکتا اگلے سال تو پوری پوری پیسے پڑھیں گے تو ایمان بڑھنے کا کیا ماننا ہے مومن بھی بڑھ رہا ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ چیز بڑھ رہی ہے اور وہ کیا ہے آیات ایک آیت اتری اس پر ایمان دس اتری اس پر ایمان پانچ سو اتری اس پر ایمان بھی آتے ہیں تو ایمان بڑھ رہا ہے پر کیا ماننا ہے مومن بھی بڑھ رہا ہے ورنہ ایمان وہ تو اضعان اور یقین کا نام ہے وہ تو ایک صفت ہے اور صفت لا یزید اور لا ینکس نہ وہ زائد ہو سکتی نہ وہ کم ہو سکتی ہے اسی طرح شک بھی ایک کیفیت کا نام ہے اس میں کمی جاتی نہیں ہو سکتی اسی طرح شک نام کچھ چیز کا ہے ایک کیفیت اور ایک صفت کا نام ہے اس میں کمی جاتی نہیں ہوتی کمی جاتی ہو رہی ہے مانگا ماں پہ شک وہ چیز جس کی وجہ سے یہ شک میں ہے آیات وہ بڑھ رہی ہیں ان کا شک بڑھنا ہے ماں پہ شک میں اضافہ ہو رہی ہے جیتے وہاں دیری میں اضافہ ہے تو ماں پہ شک میں اضافہ ہو رہی ہے اللہ بھی ان کی بیماری کو بڑھاتے جا رہی ہیں ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ اس بیماری کو بڑھاتے جا رہی ہیں کیسے بڑھاتے جا رہے ہیں ایک آیت اتری اس میں شک دو اتری اس میں شک سو اتری اس میں شک آیتیں بڑھتی جا رہی ہیں کون آیتیں اتا رہی ہیں اللہ اللہ آیتیں اتا رہے ہیں اور ان کا شک بڑھتا جا رہا اس میں اضافہ جا رہا گویا اندہ ان کے شک کو بڑھا شکی تو گناہ دی وَجَادَهُ مِلَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ اللہ کیسے بیماری کو بڑھاتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی بیماری ہے کفر اور شک تو اللہ قرآن اتارتے جا رہے ہیں دیس آیتیں اتاری ہیں ان کا کفر کر دیا پھر اللہ نے اور آیتیں اتاری ہیں سو ساری ہیں تو آیتیں اترتے ہی جا رہے ہیں بڑھتی جا رہے ہیں ان کا شک اور کفر یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے اللہ پڑھا ہو کیونکہ اللہ آیتیں اتار جیسے جیسے آیتیں اتر رہی ہیں لیکنcledدھلا ایک اُتری شک اور کفر دس اُتری شک وہ تو اللہ اُتارتے جا رہے ہیں ان کا کفر بھی بڑھتا جا رہا ہے شک بھی بڑھتا جا رہا ہے تو کفر اور شک ہی تو بیماری تھی تو گوہ کفر اور شک بڑھتا جا رہا ہے آجب گوہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہیں بِمَعَنْزَلَهُ اللہ کیسے بیماری کو بڑھا رہے ہیں ادھام تھا کہ جمال تھا اس کو جور کر لی پہلے ایک آیت تھی دس تھی بیس تھی کچاس ہوگئے قرآن اترتا جا رہا شک بڑھتا جا رہا ہے کفر بڑھتا جا اور یہ کفر ہی تو بیماری تھی شک ہی تو بیماری تھی بہت بیماری بڑھتی کون بڑھا رہا ہے اللہ کیونکہ آیتیں کون اتار رہا ہے اللہ یہ ہی تو بیماری تھی اس پین کا یہ کفر ہیم بھی ہی کیونکہ یہ اس کا کفر کرتے جا رہے اس میں شک کرتے کن یہ ہی تو بیماری تھی تو اللہ اتارتے جا رہے ہیں کن کا کفر بڑھتا جا رہا ہے گویا اللہ بیماری یہ کفر ہی تو بیماری ہے وَلَهُمْ عَلَابٌ عَلِيمٌ حضور صلی اللہم کو جب یہ کرنا چلا کہ یہ تو منافق ہیں یہ تو مومن ہیں ہی نہیں یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں تو بڑی تکلیف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے عزی اللہ فرما رہے ہیں آپ ان کی پروان نہ کریں ان کو ہمارے لیے چھوڑ دیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب پیاد کرتے ہیں وَلَهُمْ عَلَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب کیسا دردناک عذاب کاثروں سے بھی زیادہ بتر عذاب ہے ان کے لیے کیوں؟ کیونکہ ان کا جرم کفار سے زیادہ بڑا ہے وَلَلَابٌ عَلَابٌ 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 عُلَابٌ عَلَابٌ عَلَّابٌ عَلَابٌ 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 عَل وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ دردنا کا عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَكْزِكُونَ یہ بات سببیہ ہے یہاں سے اللہ تعالی عذاب کا سبب بیان پر با رہے ہیں کہ ان کے لیے جو دردنا کا عذاب ہے اس پاس سے بھی زیادہ شدیل عذاب ہے یہ بلا وجہ ہے کیونکہ بلا وجہ کسی کو عذاب دینا تقلیف دینا یہ تو ظلم ہے اور اللہ عادل ہے اللہ ظالم نہیں جرم کے اوپر سزا یہ عدل ہے اور بلا وجہ سزا یہ ظلم ہے تو اللہ ظالم نہیں یہ جو نے چوری کی نا چوری کے اوپر اس کو ہاتھ کار دیا یہ عدل ہے یا ظلم ہے نہیں تو اور بلا وجہ نہیں اس کو کتل چار دیا یا ہاتھ کار دیا نہیں ان کو پپڑ مات دیا یہ صرف اللہ تعالی ہے اب بلا وجہ نہیں وجہ چاہیے یہ جو کا دردنا کا عذاب ہے وجہ کیا کیونکہ اگر بلا وجہ ہو تو ظلم ہے اور ظلم کی نسبت اللہ کی طرف محال ہے وَمَا تُكَ بِظُلَّا مِلْ لِلْعَبِدِ آپ کا رب ذرہ برابر اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ظلم کی نسبت ہی نہیں ہو سکتی اللہ کی طرف یہ اللہ کے شایانے شام نہیں یہ بلا وجہ اگر عذاب ہے یہ ظلم ہے لیکن اگر وجہ اور وجہ بھی معقول جورم کی وجہ سے ہے تو پھر کیا ہے یہاں جورم موجود ہے وہ کیا بِمَا کَانُوْ یَقْبِ وہ یہ بات ابھی ہے یہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے نا مومن نہیں اور کہتے ہیں ہم مومن ہیں ایک تو کفر موجود اور کفر کے اوپر کیا ہے جھوٹ بھی ہم مومن ہیں کہ دیبل جورم جیسا جورم تو عادل کا تقاضہ کیا ہے ایسے ہی سزا ہونے چاہیے ان کا جورم دبل تھا ایک تو کریلا تھا کڑوا اوپر سے نین چڑھا نین تو اور کڑوا ہوتا ہے نہیں کہ تو اور کڑوا ہوگا جورم کیا ہوگیا دبل ہوگیا تو سزا بھی دبل ہونے چاہیے تو اس لیے آدھا ہوگیا وجہ آگئی تو یہ عادل ہے جورم کی وجہ سے سزا عادل ہے چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹنا عادل ہے دلا وجہ ظلم انہیں بھی کہا جورم کی وجہ سے عذاب ہے اور جورم بھی بڑا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اوپر سے کوکر بھی موجود دردنا سا عذاب اے نبی آپ ان کی پرواں مت کی دیئے ان کو ہمارے لئے چھوڑ دیئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ایک قفار کا معاملہ حلقہ تھا منافقین کا معاملہ زیادہ شدید ہے ان کی حالت قفار سے بھی زیادہ بتر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ایک اور جنم کو بیان فرما رہی ہے اب یہ ختم نہیں کہ ان پورا رقو ان کے بارے میں ہے کیونکہ ان کا جرم قفر سے بھی زیادہ شدید ہے اس لیے ایک سزارت قفر سے بھی زیادہ شدید ہے اِنَّ الْمُنَاقِقِقِ لَقِقِقِقِقِقِ اِسْقُ لِبِ اِلَّا تو ان کی شرارتیں بھیان کر رہے ہیں ایک شرارت پہلے بھیان کر دی کہ يُخَوَّدِعُونَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا کَانُوا يَكْزِبُونَ بتشدیدی صاحب جلل اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جہاں ضرورت ہوں گی جسی کراکی میں کیا دیدان کروں گا اس میں دو کراکے لیں یکذبون اور یکذبون یکذبون باب تفعیل ہے اور باب تفعیل کے خواست میں سے خاصہ یہ ہے کہ وہ متعبی ہوا کرتا ہے وہ تو لازمی کو بھی متعبی بنا دیتا ہے ساروما لازمی ہے متعبی لازمی اور کررہ ماں متعبی متعبی بنانا ہوئی ہے فعال میں لے جو یا تفعیل میں لے جو تو یکذبون متعبی ہے جب متعبی ہے تو مقرب چاہیے کون زکر مقرب متعبی ہے نبی اللہ علیہ کیا معنی متعبی کا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ جو نبیوں کو جھوٹلایا کرتے تھے تقزیب کیا معنی جو اللہ کے رسول رسول اللہ رسول اللہ اور نبی اللہ کو جو جھوٹلایا کرتے تھے یہ نبی اللہ یہ کیا بندیا مقرب متعبی ہے نا تو وہ کھنچہ رہی ہے تو مانا کہ کیا کریں گے یکذبون کا یہ جو جھوٹلایا کرتے تھے اللہ کے نبی کو اس لیے دردناک عذاب ہے جو نکالا مقرب بتشدیدی یکذبون متعبی اے نبی اللہ جرم ہے یا نہیں ہم لگے تو تو جھوٹلایا کرتے تھے جھوٹلایا کرتے تھے جو بات کا سکتا ہے جھوٹلایا ہے مرافق دے تھے اور دوسرا کیا ہے دوسری کی رات یکذبون اور یکذبون لازمی ہے اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے اب مانا کہتا رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے جھوٹلایا کرتے تھے تو مفعول چاہیے کس کو جھوٹ بولتے تھے جھوٹ بولتے تھے یا مخلط ضرورت نہیں مخلط سے مراد مخلط بھی ہی ضرورت نہیں کیوں تردناس عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولا سکتے تھے کس بارے میں جھوٹ بولتے تھے مخلط ہی تو آئے گا بھی نہیں آئے گا لاتنی کے لیے مخلط بھی نہیں ہوتا باقی فیل گیا تو آ سکتا ہے جھوٹ بولتے تھے کس میں یہ جو کہتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے اس میں جھوٹ بولتے تھے یہ واقعہ کے خیلاص باہر کرتے تھے واقعہ میں ایمان نہیں لائے گا یہ ایمانہ بھی بن گیا اور اب تخفیص پشرید نہ پڑو تخفیص لاتنی جھوٹ بولتے تھے اس وجہ سے جگہ سکت بارے میں جھوٹ بولتے تھے اس بارے میں جھوٹ بولتے تھے جو یہ کہتے تھے آمنہ ہم ایمان لائے اللہ اور قیامت پر اس بارے میں جھوٹ بولتے تھے کیوں وہ جھوٹ کیونکہ یہ واقعہ کے خلاف بات ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اس پر تو ایمان نہیں لاتے تھے وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے واقعہ خلاف ہے یا نہیں جھوٹ ہے یا نہیں اس وجہ سے دردرہ کا عذاب ہے تو دونوں کی راتے بن سکتی ہیں دونوں معنی بن سکتے ہیں جھوٹ لاتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے جھوٹ لاتے مطاندھی بلی اجا وہی ان کی شرارتیں بیان ہو رہی ہیں ایک اور شرارت کا بیان آمیں جب ان سے یوں کہا جائے نا یہاں اکن لائے یہ دسوئے انہام سے ان سے بھائی ان سے کہا جائے ان سے مواملوں کا بھی بیتر ہو رہا تھا یہاں اکنے پر ہو رہا تھا انہیں منافقین سے کہا جائے جن کی بات چل رہی ہے اکنے پر مرزہ نے ان سے بھی ہے لا تفسیتو فی الاند کیا کہا جائے زمین میں سساد مت پھلاؤ ہم ہم سسادی تو بھئی اللہ کے ولی ہم تو شہری لوگ ہیں ہم بڑے متبدن لوگ ہیں ہم بڑے محضد لوگ ہیں قالو انما نخنو مسلخون انما کہے کے لیے آتا ہے ہم مفسد نہیں ہیں ہم مسلخ بھی نہیں ہیں بلکہ ہم ہی مسلخ ہیں اثر کرتے ہیں ہم ہنے ہم ہی مسلخ ہیں یہ شارہ کر دیا یہ جن کو آپ کمیتے ہیں صحابہ یہ نہیں ہم ہی مسلخ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں فسادی کے فساد نہ پھلاؤ وَإِذَا قْرِيلَ لَهُمْ لَا تُفسِدُو فِي الْعَرْضِ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پھلاؤ وہ بڑا حیران اور عجیب بات ہے یہ ہم شہری لوگ ہیں ہم تو بڑے جاسیت ہو رہی ہیں ہم کیسے فساد پھلائیں گے ہم تو غریبوں کو مدد کرتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں بظاہر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا تو اس کی صلاح بھی کرا لیتے تھے تو ہم فساد کیسے پھلا رہے ہیں باق سوہ نہیں ہاری ہمیں آپ فسادی کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفسِدُو ہاں نہیں تو صلاح کراتے ہیں لڑائی جھگڑے کو فتن کراتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اخلاق کے ساتھ بختبو کرتے ہیں تو ہم تو فساد نہیں پھلاتے ہیں فساد نہیں پھلانے سے مراد یہ ہے بھئی فساد سے مراد قلب کا فساد ہے فسادیں قلبی مت پھلاؤ منافقت نہ کرو شک نہ کرو قلب کا فساد اصل فساد تو قلب والا فساد ہے جو تمہارے اندر موجود ہے تم کہتے ہیں فساد نہیں پھلاتے فساد سے مراد زاہری فساد نہیں وہ بات تمہارے ٹھیک ہے وہ تم نہیں پھلاتے لیکن دکھ معنی کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم فسادی ہو فساد نہ پھلو نہیں تو وہ کونца فساد ہے قلبی فساد ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے اس کی نفی تم نہیں کر سکتے تو تمہارے اندر موجود ہے یہ والا فساد نہ پیلاؤ سل والا فساد نہ پیلاؤ کون سا فساد براد ہے بالکل پھرین یہ فساد نہ پیلاؤ اور اندر کسر بھائی ہو یہ فساد ہے اللہ کی زمین میں رہتے ہو وہ تعویق یعنی ایمان ہم سے ہوتے ہو ایمان ہم مانے آپ کو مقاوت ایمان سے رکاوت بن جاتے ہو لوگوں کو ایمان سے دور کر دیتے ہو اور کفر اختیار کرتے ہو سب سے بڑا فساد قلب والا فساد ہے کیوں اور یہ تمہارے اندر موجود ہے کسی کے بارے میں تو غروف ہوں اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے وہ ایک بہت بہت شاہ ہے وہ اگر ٹھیک ہے سنو سنو وہ دل ہے وہ دل ہے تو تمہارے اللہ تو سب سے بڑی بیماری موجود ہے قلب والے بیماری موجود ہے میں جاہرے بیماری موجود ہے پسر والی لوگوں کو ایمان سے دور کرنے والی یہ فساد ہے اللہ کی زمین میں رہتے ہو اللہ کا ساتھے ہو سیچے ہو پھر اس کا کفر کرتے ہو پھر اس پر ایمان لنے کے لوگوں کو رکھتے ہو یہ فساد ہے یہ والا فساد نہ پہلاو جب ان سے یوں کہا جائے قالو انما نحن مطلحون وہ آگے سے پتہ کیا جو آپ دیتے ہم ہی مطلح ہم ہی مطلح اثر آو اور مطلح وید ہے فساد کی اصلا اور فساد دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی وہ کے لئے وید ہے جیسے آب اور پانی جمع نہیں ہو سکتے وید ہے تو ہم دو مطلح ہیں ہاں ہوگی فساد نہ فلاؤ فساد ہمارے ساتھ جمع ہوئی ہم مسلم ہیں یہ جواب دیتے ہیں وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِمْ فَسَادِ ہم میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس میں فساد وانا تعلیم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں غریبوں کو کھانے کے لارے ہیں جھڑے ہو رہے ہیں ان کی صلح کر آ رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں فساد دل آ رہے ہیں جب بے حقوق تھے نا جس ماں نے کر کے کہہ رہے ہیں فساق پر ہو تو اس ماں نے کر کے آپ نے اس ماں نے کر کے تم مسلم نہیں ہو تو کہہ میں مسلم ہیں تو انہوں نے جو جواب دیا ہم ہی مسلم ہیں جو رہے ہیں ہم ہی مسلم ہیں ہم اپنے نقرد ہوں تو اس کا جواب اللہ کی طرف سے آیا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَبْدًا عَلَيْهِمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْهِمْ کا عزت فرمایا اللہ اللہ جواب کے اندر اگر زور پیدا کرنا ہونا تو اللہ آ جاتا ہے یہ تو انہوں نے سنو خبردار خبردار اور سے سنو بات کیا تم کہتے ہو ہم ہی مسلم ہیں اللہ نے جواب دیا تم ہی فسادی انہوں نے اگر حسر کے ساتھ کہا تھا ہم ہی مسلم ہیں اللہ نے جواب دیا تم فسادی نہیں تم ہی فسادی ہو کیونکہ اصل فساد قلب والا فساد ہے اللہ جو تمہارے اندر موجود ہے تو اصل فساد تو تمہارے اندر موجود ہے تو اصل فسادی تو تم ہو ہے تم سے بڑا فسادی کوئی بھی نہیں ہے اللہ نے جواب دیا اللہ نے جواب دیا ہے اللہ کیا کہا ان کا جواب دیا ہے اللہ انہوں ہم المقصدون یہی مقصد ہیں یہ مقصد نہیں یہ بھی ان اللہ انہوں اللہ ہم آگیا ہے ہم المقصدون ہم بیچ میں جائے نکاہے کے لیے لے کر آئے اصل کے لیے یہی مقصد اور فسادی ہیں کیونکہ اصل فساد قلب والا فساد ہے بے وطوف ہیں قلب اور قالب کے فرق کو سمجھ نہیں سکیں قالب سے مراج جسم ہے یہ قالب کو اصل سمجھ بیتے ہیں جبکہ اصل جو ہے وہ کیا ہے قلب ہے تو یہ قلب اور قالب کے فرق کو سمجھ نہیں سکیں وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ان میں شعور اور ان میں عقل ہی موجود نہیں ہے ہم کس مانے کر کے کہہ رہے ہیں فسادی اور یہ کس مانے کر کے کہہ رہے ہیں مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس چیز کا پتہ نہیں ہے قلب اور قالب کے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے کسی نہیں ہے کسی نہیں ہے تو اپنے ہاں کو پتہ ہی نہیں ہے وَلَا يَشُعُرُونَ اَنَبِزَيْ عَلِيَ کَا ان کو اس مجھے میں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے بتانے کہ یہ ہی فسادی ہیں کیونکہ اصل فساد قلب کا فساد ہے جو ان کے اندر موجود ہے اور یہ ایسے بیوپوس اور فاغل ہیں ان کو اسی سے پتہ نہیں ہے ان کی شرارتیں بیان ہو رہی ہیں منافقین کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ بھی ہے جائے ان سے کہا جائے ہیں ایمان نہ ہو ایسے جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے تو باکر صدیق جیسے ایمان لے کر آؤ عمر فاروق جیسے ایمان لے کر آؤ یہ کیسے ایمان لے کر آئے ہیں قلب سے ایمان تو قلب والا ایمان لاؤ قلب والا میں زبان والا میں دن والا ایمان لے کر آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں پتہ ہے جو آپ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ہم ان دیوپوسوں پر یہاں پہ جیت بات کرتے ہیں ہم شہری لوگ ہم ٹھہرے شہری لوگ یہ بدو اور دیہاتی لوگ ہم آگے بڑی 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 دگرییاں موجود ہیں ہم شہری لوگ ہیں محضب اور متوزن لوگ ہیں یہ ٹھہرے بدو لوگ اور آگ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ان کی پہروی کریں جیسے یہ ایمان لے ویسے ہم ایمان لے کر آئے ہیں عجید بات کرتے ہیں آپ معاملہ اُلٹ ہونا چاہیے تھا انہیں کہوں ہماری پہروی کریں آپ اُلٹا کروارے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ان کی پہروی کریں یہ تو بلکہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بلندی سے کہیں پسٹی کے پاس آجیں بید پسٹی سے کہیں بلندی کی طرف چلے جائیں بلندی کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کالے شیڑیوں سے نیچے اُتریں پسٹی کے پاس آجیں یہ بات شمیہ میں آنے والی نہیں ہم جو ان جیسے لے کر آئے ہیں ہم بلندی بلندی پسٹی پسٹی ان کو سے ہماری تین ہم ان کی پہروی کرنے والے نہیں آگے سے یوں جواب دیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْكَمَا حَامَنَ النَّاسِ النَّاسِ پر انسان داخل ہے مارسان ہے کون مراد ہے ناس کا منافقین بھی پہروڑ ہوگی تھے نا صحابہ جیسے ایمان لے کر آؤ پھر معتبر ہوگا اور صحابہ کا ایمان پہنسا ہے قلب والا ایمان زبان والا ایمان قالب والا ایمان نہیں قلب والا ایمان لے کر آؤ قلب والا بھی اور قالب والا بھی عمل بھی نظر آنا دی دیل سے بھی ایمان ہونا ہے ایسا ایمان لے کر آؤ یہ نہ ہونا ہے تو بنا یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان کا میند ہے ایمان لے کر آؤ رہے ہیں یہ جہل بھی ایمان ہم بھی پہ رہے ہیں سفی نظر آئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جانتے ہیں کہ ہم آپ پڑے نکھے دیا رہے ہیں óمیں گھریاں موجود ہیں جیسے آج کل وہ انجینئر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے دائے بھائیں آپ دیکھیں دیل سے بلک قسم کی تشریحات کر رہے ہیں کہ ہم بھی ٹھیکے جا رہے ہیں دین کے مولویوں کیا پکا ہم نے پی ایک دیگری ڈاکٹر کی دیگری ہمارکہ موجود ہے وہ بھی یہ کہتا ہے ہمیں ڈگری ہمارکہ موجود ہے متبدل لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں سامن دیوکوفوں کی طرح ہی مان لے کر آئے آپ آجیب بات کرتے ہیں مقصد کیا ہم نہیں کریں گے یہ کام جیسے یہ کرتے ہیں ان کی طرح نہیں لائیں ہم ان کی پیرو ہی نہیں کریں مانا یہ ہوگی ایسا ہے جب صحابہ کو بے وکوف اور صفی کہا تو پھر جواب صحابہ نے نہیں دیا اللہ کے محبوب ہے نا صحابہ نبی کے محبوب نبی اللہ کے محبوب تو صحابہ بھی اللہ کے محبوب تو اللہ سے نہ رہا گیا جواب صحابہ نے نہیں دیا جن کو بے وکوف صحابہ کو کہا تھا ان کی طرف سے جواب اللہ نے دیا تو تم صحابہ کو بے وکوف کیسے ہو بیوکوف یہ نہیں بیوکوف سن ہو اللہ انہم مغصفہ یہ ہی بیوکوف ہیں یہ ہی حصر آگے نہ ہو یہ ہی بیوکوف تو کیا مانا ہے صحابہ نہیں صحابہ سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے جو شخص اپنی عاقبت اپنا معال جس کی نظر معال پر ہو مستقبل پر وہ سمجھدار ہے یا جس کی نظر فنا پر ہو وہ سمجھدار ہے معال پر اور بقا پر اور ہمیشہ کی زندگی پر جس کی نظر ہو وہ سمجھدار ہے یا جس کی نظر فنا پر ہو کسپانی دنیا پر ہو دنیا کے مدے لینے کے لیے اور دنیا کی تو ہر شہ فانی ہے تو جس کی نظر فنا پر ہے وہ بے وکوف ہے یا جت کی نظر معال اور دقا پر ہے وہ بے وکوف ہے ان کی نظر تو معال پر ہے دقا پر ہے تمہاری نظر صلاح پر ہے آج بھی زندگی پر ہے آج بھی دنیا پر ہے تو بے وکوف تم ہو بے وکوف وہ نہیں انہیں تو اپنی ہمیشہ کی ہاتھ پر لو معال پر سوال نہیں ہے وہ بے وکوف یہ ہی بے وکوف ہیں وہ نہیں کون صحابہ علائنہ ہم وہ بس صحابہ ہو یہ ہی صحیح ہیں کون منافق یہ ہی صحیح ماننا میرے صحابہ نہیں کیونکہ جس کی نظر معال پر ہو وہ صحیح نہیں اور جس کی نظر حال پر ہو اور جس کی نظر معال پر ہے جنت پر ہے تو وہ تو مبارک ہے اور جس کی نظر حال پر ہے وہ مبارک نہیں نہیں سہارا تو مجھے نظر حال پر ہے وہ ہی سمجھدار ہے تمہاری نیت جواب لکھا ہے لیکن ولیکن لا يعلمون یہ فرق یہ نہیں جانتے ہیں یہ نہیں سمجھتے ہیں فرق ہو کہ جس کی نظر معال پر وہ اصل سمجھدار تو وہ ہے ان سے بڑا سمجھدار کیا ہو اور جس کی نظر حال پر دنیا پر ہو اس سے بڑا بے وکوف ہو وہ ہی بے وکوف ہے اور وہ منافق ہے ولیکن لا يعلمون اللہ کے بعد ذالکہ نکالوں میں دلا وجہ کی نکالوں کی وجہ کا یہ ہے وجہ کیا ہے چیز حالی ما يعلمون متعدی ہے مقول چاہیے مقول ذکر نہیں کیا مقول محضوب ہے لا يعلمون ذالکہ مقول کو بیان کر مانے عزام کا یا اشکال کا اشکال یہ تو مقول کیلئے گیا یہ تو متعدی ہے دفع اشاء ذالکہ وہ نہیں جانتے اس بات کو اس بات کو کہ جس کی نظر معال پر ہو اصل سمیدار ہو اور جس کی نظر حال پر ہو اصل بے اکوف ہو ہے حضرہوالمران اللہ علیہ وسلم